آج ہم بات کریں گے پاکستان کی دو ایسی بڑی فاؤنڈیشنز کے بارے میں جن سے آپ پانچ لاکھ روپے تک بلا سود کرز لے سکتے ہیں یہ فراہی ادارے پاکستان میں ضرورت مند افراد کو بلا سود کرز حسنہ دیتے ہیں اور پورے پاکستان سے مرد و خواتین ان میں سے کسی بھی فاؤنڈیشن سے کرز حسنہ لے سکتے ہیں اگر آپ ان میں سے کسی بھی فاؤنڈیشن سے کرز لیتے ہیں تو آپ سے کسی طرح کا سود یا کسی طرح کا مارک اپ نہیں لیا جائے گا آپ جتنا کرز لیں گے آپ سے واپس بھی اتنی ہی رقم لی جائے گی نہ تو کرز واپسی کے وقت آپ کو سود ادا کرنا پڑے گا اور نہ ہی کسی طرح کے اضافی چارجز ویڈیو میں آپ کے ساتھ دامن سپورٹ پروگرام کرز حسنا دوہزار پیس اور توبہ فانڈیشن کرز حسنا دوہزار پیس کے بارے میں تمام ڈیٹیلز شیئر کی جائیں گی آج کی ویڈیو مکمل دیکھیں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی اگر آپ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو سکے گا آپ کس فانڈیشن سے کتنا کرز لے سکتے ہیں اور کس طرح آپ کو یہ کرز ملے گا ان فراہیداروں سے آپ اپنی کسی بھی ضرورت کو بوا کرنے کے لیے کرز حسنا لے سکتے ہیں اگر آپ چھوٹے پیمانے پر کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کرزہ لینا چاہتے ہیں یا آپ کو کسی بھی ایمرجنسی میں پیسوں کی ضرورت ہے آپ اپنے گھر کی مرمت یا تعمیر کے لیے بھی کرزہ لے سکتے ہیں آپ کسی بیماری کے علاج کے لیے بھی ہیلپ لون لے سکتے ہیں آپ کاشتکاری کے لیے بھی بلا سوٹ کرزہ حسن کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی طرح سے پیسوں کی ضرورت ہو تو آپ ان دو اداروں سے انٹرسٹ فری لون لے سکتے ہیں زمانت دلوا سکتے ہیں اگر آپ ذاتی زمانت پر کرزہ لیتے ہیں تو گرنٹی کے طور پر آپ سے کرز کی رقم کے برابر کا چیک لیا جائے گا یہ ذاتی زمانت ہوتی ہے اس کے علاوہ اکثر بینک آپ سے شخصی زمانت لینے کے بعد آپ کو کرزہ دیتے ہیں لون دینے سے پہلے گرنٹی اس لیے لی جاتی ہے تاکہ لون واپس ملنے میں ادارے کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کرز لینے والا وقت پر اپنی مہانہ کستیں عدا کرتا رہے ویڈیو مکمل دیکھیں تمام ڈیٹیلز اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی آپ کس فاؤنڈیشن سے کتنا کرزہ لے سکتے ہیں کرز کے لیے درخواست فارم کہاں سے ملے گا کتنے دن میں کرز منظور ہو جائے گا آپ کن مقاصد کے لیے کرز لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ان فلاحی اداروں کے ایڈریس اور فون نمبر بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے تاکہ جو افراد کرزہ حسنہ لینا چاہتے ہیں وہ بہ آسانی کسی بھی فاؤنڈیشن کے نمائدے سے رابطہ کر سکیں اور کرزہ لے سکیں ویڈیو میں آپ کو توبہ فاؤنڈیشن اور دامن سپورٹ پروگرام کے تمام کرزوں کے بارے میں تمام ڈیٹیلز بتائی جائیں گی چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں توبہ فاؤنڈیشن کے بارے میں کرزہ حسنہ کی بات کریں تو کرزہ حسنہ کا تصور اسلام میں نیا نہیں ہے کرزہ حسنہ وہ ہے جو نیکی اور حسن سلوک کی بنیاد پر دیا جاتا ہے اگر اسے سادہ لفظوں میں بیان کریں تو یہ ضرورت مند افراد کو فراہم کرتا بلاسود کرز ہے توبہ فاؤنڈیشن سے پانچ طرح کے کرزے لیے جا سکتے ہیں پہلی کٹیگری ہے فیملی انٹرپرائز لون یہ کرزہ نیا کاروبار شروع کرنے یا موجودہ کاروبار کو بڑھانے کے لیے لیا جا سکتا ہے انٹرپرائز لون سے آپ چھوٹے پیمانے کا کوئی بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں چھوٹے کاروبار کے لیے آپ دس ہزار سے تیس ہزار روپے تک کرزہ حسنہ لے سکتے ہیں یہ کرزہ مرد و خواتین دونوں ہی لے سکتے ہیں کرز لینے کے لیے آپ کے پاس ایک کاروباری منصوبہ ہونا چاہیے دوسری کٹیگری ہے لیبریشن لون یہ کرزہ حسنہ آپ اپنے پہلے سے لیے ہوئے کرز کو ادا کرنے کے لیے لے سکتے ہیں اگر آپ نے کسی سے کرز لیا تھا اور آپ وقت پر اپنا کرز ادا نہیں کر سکے یا کرز دینے والا وقت سے پہلے کرز واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے تو آپ لیبریشن لون لے کر اپنا کرز ادا کر سکتے ہیں یہ کرز بھی آپ کو بغیر کسی سوٹ کے دیا جائے گا اب بات کرتے ہیں ایڈیوکیشن لون کے بارے میں ایڈیوکیشن لون آپ اپنی فیسوں کی ادا کی کے لیے اور تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان پیسوں سے کتابیں وغیرہ بھی خرید سکتے ہیں ایڈیوکیشن لون آپ 25000 روپے تک لے سکتے ہیں بات کرتے ہیں میریج لون کے بارے میں میریج لون شادی کے اخراجات کے لیے لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کرز کی رقم سے جہیز کا سمان بھی خریدا جا سکتا ہے آپ اپنی بہن یا بیٹی کی شادی کے لیے میریج لون لے سکتے ہیں میریج لون آپ 25000 روپے تک لے سکتے ہیں بات کرتے ہیں ایمرجنسی لون کے بارے میں اگر آپ کو کسی بھی وقت اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ جائے اور کہیں سے پیسوں کا انتظام نہ ہو تو آپ اپنی ایمرجنسی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے 5000 تک ایمرجنسی لون لے سکتے ہیں تمام کرزوں کی واپسی کی مدد ایک سال ہے اگر آپ توبہ فاؤنڈیشن سے کرز حسنہ لینا چاہتے ہیں تو آپ توبہ فاؤنڈیشن کی کسی بھی برانچ سے درخواست فام حاصل کر سکتے ہیں ضرورت مند شخص کی اہلیت کی تصدیق توبہ فاؤنڈیشن کے انکوائری افسر کے ذرگے کی جاتی ہے انکوائری افسر اس بات کو یقینی بناتا ہے کرز لینے والا شخص کرز کا ضرورت مند ہے اور وہ کرز حسنہ کا غلط استعمال نہیں کرے گا توبہ فاؤنڈیشن کا رابطہ نمبر اور ایڈریس آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دامن سپورٹ پروگرام کے بارے میں دامن سپورٹ پروگرام ایک نون پروفٹ فاؤنڈیشن ہے دامن سپورٹ پروگرام 1996 سے پاکستان میں ضرورت مند اور غریب افراد کو کرز فراہم کر رہے ہیں یہ فلاحی ادارہ چھوٹے اور درمینے درجے کے کرزے دیتا ہے اس فاؤنڈیشن سے بھی مرد و خواتین کرزے لے سکتے ہیں کرزوں کے ساتھ ساتھ یہ فاؤنڈیشن کرز لینے والوں کو مفت لائف انشورنس بھی فراہم کرتی ہے دامن سپورٹ پروگرام سے آپ ساتھ تاکے کرزے لے سکتے ہیں دامن سپورٹ پروگرام کم آمدنی والے افراد کو مایکرو لون یعنی چھوٹے کرزے فراہم کرتا ہے اس فاؤنڈیشن سے آپ پانچ لاکھ روپے تک بلاسور کرز لے سکتے ہیں پہلی کٹیگری ہے جنرل لون یہ لون آپ اپنی کسی بھی ذاتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لے سکتے ہیں اس کرز سے آپ اپنی گھریلو ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں اس کرز سے آپ اپنے گھریلو اخراجات راشن یا بیجدی کا پیل یا کوئی بھی اور بلو گرہ دار کر سکتے ہیں جنرل لون آپ پنتالیس ہزار سے اسی ہزار روپے تک لے سکتے ہیں کرز واپسی کی مدد بارہ ماہ سے اٹھارہ ماہ ہے کرز کی واپسی برابر مہانہ ایک ساتھ میں کرنی ہوگی آپ ایک سال سے ڈیڑھ سال تک کے لیے یہ کرز رہ سکتے ہیں بات کرتے ہیں بزنس انویسمنٹ لون کے بارے میں یہ کرز آپ اپنے کسی بھی چھوٹے کاروبار کے لیے لے سکتے ہیں اس سے آپ نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں یا پہلے سے موجود کاروبار کو بہتر بنا سکتے ہیں کرز کی رقم سے آپ اپنے کاروبار کے لیے سمان بھی خریج سکتے ہیں یا کوئی بھی دیگر ضروری اخراجات پورے کر سکتے ہیں بزنس انویسمنٹ لون آپ 45,000 سے 80,000 روپے تک لے سکتے ہیں کرز واپسی کی مدر 18 ماہ ہے آپ یہ کرز ایک سال سے ڈیٹھ سال تک کے لیے لے سکتے ہیں کرز کی واپسی برابر مہانہ ایک ساتھ میں کرنی ہوگی اب بات کرتے ہیں انٹرپرائز لون کے بارے میں یہ کرز بھی کاروبار کے لیے لیا جا سکتا ہے ایسے افراد جو بے روزگار ہیں اور اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں بے روزگار افراد انٹرپرائز لون لے کر اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پہلے سے موجود کاروبار کی ترقی اور توسعی کے لیے بھی یہ کرز لیا جا سکتا ہے انٹرپرائز لون 80,000 سے 3,50,000 روپے تک لے سکتے ہیں کرز واپسی کے مدر ایک سال سے ڈیٹھ سال تک ہے اور کرز کی واپسی برابر مہانہ ایک ساتھ میں کرنی ہوگی بات کرتے ہیں اگری کلچر لون کے بارے میں اگر آپ کاشت کاری کرتے ہیں تو آپ اگری کلچر لون لے سکتے ہیں کرز کی رقم سے آپ بھاد، بیج، سپری یا اس کے علاوہ اپنی کاشت کاری کے لیے ذریعی مشینری خرید سکتے ہیں اگری کلچر لون آپ 20,000 سے 3,50,000 روپے تک لے سکتے ہیں کرز کی واپسی فصل کی کٹائی کے وقت کرنی ہوگی اور یہ سارا کرز ایک ساتھ فصل کی کٹائی کے وقت واپس کرنا ہوگا بات کرتے ہیں شرعی کرزے کے بارے میں یہ کرز شریعت پر مبنی اسلامی اصولوں کے مطابق دیا جاتا ہے یہ کرز بھی آپ کو بغیر کسی سود اور بغیر کسی مارک اپ کے ملے گا یہ کرز آپ کسی بھی ضرورت کے لیے لے سکتے ہیں آپ گھر میں کوئی بھی تعمیر یا گھر کی مرمت کے لیے یہ کرز لے سکتے ہیں آپ کاروبار کے لیے شرعی کرز لے سکتے ہیں آپ شادی یا علاج کے اخواجات کے لیے بھی شرعی کرز لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے اگر آپ کے پاس سونے کے زیورات موجود ہیں اور آپ جاتے ہیں کہ آپ کو زیورات بیچنے نہ پڑیں اور آپ کو کرز بھی مل جائے تو آپ اپنے سونے کے زیورات زمانت کے طور پر دیکھ کر اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے کرزہ حصل کر سکتے ہیں اس طرح کرز لینے پر آپ کو زیورات بھی بیچنے نہیں پڑیں گے اور آپ کی مالی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور کرز کی واپسی پر آپ کو آپ کے زیورات بھی واپس مل جائیں گے زیورات کے بدلے کرز آپ کم از کم 45,000 اور زیادہ سے زیادہ ساڑھے تین لاکھ روپے تک لے سکتے ہیں کرز واپسی کی مدد ایک سال سے ڈیڑھ سال تک ہوگی کرز کی واپسی برابر مہنہ ایک ساتھ میں کرنی ہوگی اب بات کرتے ہیں بلا سوٹ کرز کے بارے میں یہ کرزہ آپ کو پرائمی نیشنل یوٹ بزنس لان سکین کے تحت ملے گا آپ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے پانچ لاکھ تک بلا سوٹ کرز حصل کر سکتے ہیں پانچ لاکھ بلا سوٹ کرز لینے کے لیے پی ایم وائی پی کی ویب سائٹ سے آن لائن آپ اپنی درخواست کی جمع کروا سکتے ہیں یہ کرز آپ کو کاروباری مقاصد کے لیے ملے گا کرز اپلائی کرنے سے پہلے اپنے کاروبار کے مقاصد کے کاروباری منصوبہ لازمی پیار کریں تاکہ آپ کو بہ آسانی کرز مل سکے بات کرتے ہیں دامن سپورٹ پروگرام انشورنس کے بارے میں صحت چند بڑی نیمٹوں میں سے ایک ہے اور اس حقیقت کو مدے نظر رکھتے ہوئے دامن سپورٹ پروگرام بغیر کسی ادائیگی کے اس پروگرام کا حصہ بننے والی عورتوں اور ان کے شہران کو ہیلتھ انشورنس راہم کرتا ہے اس کے علاوہ دامن سپورٹ پروگرام سے کرز لینے پر بھی آپ کو مفت لائیف انشورنس دی جاتی ہے انشورنس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ کرز لینے والے کی وفات ہو جائے تو کرز کی باقی رقم ماف کر دی جاتی ہے اور کرز لینے والے کی تدفین کے اخراجات بھی فانڈیشن کی جانب سے ادا کیے جاتے ہیں دوستو طوبہ فانڈیشن اور دامن سپورٹ پروگرام کرزوں کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں اگر مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی آپ کے تمام کمیٹس کا جواب لازمی دیا جائے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ فیس بوک اور ووٹس ایپ پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کی شیئر کی کی ویڈیو سے کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکے اور اگر آپ چاہتے ہیں آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ